موسیقی ہلو اینڈا سلام علیکم میرے نام ازاز سید ہے اور میں عمر چیمہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ موجود ہوں پروگرام ٹاک شاک میں آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ پروگرام لے کے آئے ہیں اور پروگرام کیا ہے پروگرام یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتائیں گے جو اچار کا کاروبار کرتا تھا اچار کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے کرتے وہ خاندان اتنا امیر ہوا کہ انہوں نے پاکستان کا ایک نامور ٹیلیویون چینل جسے اے آر وائے جسے آپ کہتے ہیں اس کا مالک بن گیا اس کو چلایا اور اس سے پہلے انہوں نے سونے کا کاروبار بھی کیا جو شاید ابھی بھی جاری ہے اور سونے اور ٹی وی چینل ہی نہیں بلکہ بہت سارے اور دیگر کاروبار بھی ہیں وہ خاندان کر رہا ہے اور وہ کیا ہے سب کچھ کہانی یہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اس کی ابتدا کیسے تھی یہ بات ہمیں یہ پوری کہانی ہمیں سنا رہے ہیں عمر چیما عمر یار یہ بتائیں کہ اصل کہانی کیا ہے یہ ہم تو دیکھیں نا ہم نے پہلی گفتگو کی لوگوں نے کمنٹس کیے اور لوگوں نے کہا کہ جی بتائیں ہمیں اے آر وائے کے بارے میں تشنگی رہ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ساری کہانی ہے بتائیں کہانی کیا یہ عزاز کہانی یہ جو آپ نے اچار والی بات شروع کی ہے اس کی ذرا بیک گراؤنڈ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اچار ہی نہیں تھا میں اس پہ آتا ہوں ویسے بعد میں انہیں کہ جون جو کہانی آتی ہے ٹھیک ہے یہ انیس سو اٹھ سٹھ کی بات ہے نائنٹی سکسٹی ایٹھ اس وقت حاجی عبدالرزا پی عقوب صاحب وہ دبائی جاتے ہیں وہ دبائی کس لیے گئے انفیکٹ یہ ہے کہ ان کے فادر نے کسی سے پیسے لینے دے وہ ان کو پہلے کی کوئی پیغام بیرا بیجتے رہے وہ پیسے نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ خود جاتا ہوں اس کے پاس جا کر پیسے لیتا ہوں اور یہ جو اصل میں میمن فیملی ہے اور جو عبدالرزا پی عقوب صاحب ہیں وہ ایک لیٹر سٹیج پر جو ورلڈ میمن آرگنیزیشن ہے اس کے بھی ہیڈ رہے ہیں اچھے یہ جاتے ہیں ادھر دبائی میں وہ پیسے تو پتہ نہیں ان کو ملے یا نہ ملے لیکن انہوں نے یہ لگا کہ یہ پیسے بنانے والی اچھی جگہ ہے کہ دبائی اس ٹیم جو ہے وہ ایک سوال پورا تھا ایک بڑی ایک ارلی سٹیج پر تھا انہوں نے ادھر اپنا کاروبار شروع کر دیا انہوں نے ایک اپنی کو ایک ٹریڈنگ کمپنی بنا لی اپنے جو بھائی ہیں محمد اقبال جو سلمان اقبال جو ہیں ان کے والد ان کو بھی ساتھ بلا لیا اور کاروبار شروع ہو گیا اچھا وہ ایک ٹو اچار کا کاروبار تھا جو آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن صرف اچار کا نہیں تھا اس میں انہیں کہ جو پاکستانی پروڈیکٹس ہیں چونکہ ادھر کافی ایک لیبر کمیونٹی پاکستان کی یا اوبرال سہوت ایشیا سے گئی ہوئی تھی تو جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں پوری کرنے کے لیے کوئی سگرٹ کسی کو چاہیے کوئی چاول چاہیے کوئی یہ والا اچار چاہیے اس طرح کی چیزیں انہوں نے ادھر یعنی کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی یعنی کہ اے آر وائی والوں کی ٹریڈک کمپنی کے ذریعے عبدالرہ یکوب صاحب جو انہوں نے کام شروع کر دیا پھر جون جون وہ سیٹل ہوتے ہیں کہ انہیں لگا کہ جو ہے نا ہم اس سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو میڈل ایسٹ ہے اس کے حوالے سے ایک سونے کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایون کے لوگ حج پر بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات سونا لے کر آتے تھے جی کہ گولڈ ادھر سے بڑا اچھا گولڈ ملتا ہے انہوں نے آگے چھ سال بعد یعنی انیس سو چوہتر میں انہوں نے یہ گولڈ کے بزنس منٹر ہوئے اور گولڈ جو ہے وہ پاکستان آنہ شروع ہو گیا ان کے ذریعے لیکن اس ٹائم جو ہے نا ان کی کوئی اپنی برینڈ برا نہیں تھا انہوں نے کوئی ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ادھر وہ گولڈ آتا ہے ادھر وہ بزنس بک جاتا ہے جو بھی ایک سسٹم تھا کوئی اس سے کوئی آپ چلیں کہ بارہ سال بعد یعنی انیس سو چھاسی میں انہوں نے اے آر وائی گولڈ کے نام سے کمپنی منا دی یعنی کہ ایک باقاعدہ اپنی برینڈنگ شروع کر دی ادھر سے بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری شروع ہوتی ہے اچھا اس ٹائم نا یعنی جو پاکستان کی جو سمندری سرحدیں ہیں یا باقی جو علاقے ہیں جو بارڈر کے ساتھ افغانستان یا ایران ادھر کوئی اتنی زیادہ سختی نہیں سی یہ ہوتا تھا کہ لانچوں کے ذریعے بھی گولڈ جو سمگل ہو رہا ہے کوئی ایران کے ذریعے بھی آ رہا ہے کوئی افغانستان کے ذریعے بھی آ رہا ہے اچھا یہ ادھر کے ایک بڑے پلیئر تھے گولڈ کے انہیں جو لگتا تھا کہ ہمارا بزنس متاثر ہو رہا ہے کہ آپ کا ریٹ گر گیا نا جب ایک سمگل آئیٹم بھی آ رہی ہے تو آپ کا ریٹ گر گیا تو یہ کوئی اپنا کوئی ایک آئیڈیا پچھ کرتے رہے کہ ہمیں کوئی لیسنس مل جائے اور یعنی کہ ہم کس طریقے سے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو جب بیندیر بٹوک کی دوسری گورنمنٹ آئی تو اس ٹائم انہوں نے کہا جی کہ ہم گورنمنٹ کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہلپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ کو جس طرح کے وسائل درکار ہیں ہم اس کو فنڈنگ کریں گے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ جو ہمارا بزنس ہے وہ گروہ کرے گا اچھا وہ انہوں نے کی اور ساتھ جو ہے نا اصل مدہ جو ہے وہ بھی آ گیا وہ یہ تھا جی کہ ہمیں لیسنس دیا جائے کہ گولڈ سونا پاکستان میں درامت کرنے کا اچھا تو یہ اے آر وئی ایک واحد کمپنی تھی جس کو لیسنس ملا لہذا ان کی ایک سونے پر اجارہ دری بھی ہو گئی کہ گولڈ آ رہا ہے اور وہ صرف اے آر وئی کے ذریعے آ رہا ہے اچھا نائنٹی فور میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس کی آگے ڈیٹیل بعد میں جا کر پتا چلتی ہے وہ ہمیں کب پتا چلتی ہے کہ یو ایس کی کانگریس نے کوئی انویسٹیکیشن کی سیٹی بینک سیٹی بینک کی انویسٹیکیشن میں اے آر وئی گولڈ نے ایک کروڑ ڈالر ایک کمپنی کو بیجی ہیں جس کا نام تھا کیپری کارنٹریڈنگ وہ کمپنی جو ہے وہ مبینہ طور پیاس اولی زرداری صاحب کی تھی تو انیس سو ترانوے میں ان کو لائسنس ملا انہیں کے گولڈ امپورٹ کرنے کا اور انیس سو چرانوے میں وہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی ایک سال کے اندر اندر ایک سال کے اندر اندر وہ جو ہے نا پیسے ایک روڈ ڈالر جو ہے وہ زرداری صاحب کے مبینہ کاؤنٹ میں چلا گیا جو کہ ان کی سوچزر لینڈ میں انویسٹیکیشن چل دی تھی ادھر پاکستان میں بھی ای آر وئی گولڈ ریفرنس چلا لیکن ادھر جو ہے وہ یہ شروعہ جب یہ سیفر احمان جو ہیں وہ اتصاب کے ہیڈ تھے اتصابی آر اکی تو جو جن کے حلاف ریفرنس بنا وہ ریفرنس حاصل میں اس بنیاد پر تھا کہ ایک من پسند کمپنی کو نوازنے کے لیے اور اس کی مناپلی کرنے کے لیے صرف اس کو لیسنس دیا گیا اس میں جو کو ایکیوز جن کو شریک ملزم قرار دیا گیا محترمہ جو ہیں چونکہ بیندر بھٹو اس ٹائم پرائیم جیسر تھی جب یہ ہوا ان کو آ گیا جو اس ٹائم کے کامل سیکٹری تھے برگیڈیر اسلام حیات قریشی صاحب وہ بھی اشریق مجرم بن گئے عبدالرزا کی یقوب صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے اور سلمان فاروقی صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس پہ جو ہے سلمان اقبال جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اس لیے ہمیں ملا تھا کیونکہ ہم سے بڑا کوئی بزنس اس ٹائم کوئی تھا ہی نہیں اس فیلڈ میں اور ہمیں یعنی کہ دو سال میں انہوں نے کوئی پانچ سو ملین ڈالر کا یعنی کہ پچاس کروڑ ڈالر کا گولڈ پاکستان میں درامت کیا تھا ٹھیک ہے اچھا ان کی نظر میں یہ ہے جی کہ یہ ایک کروڑ ڈالر ہے یہ اس کی کوئی سنس نہیں بنتی ٹھیک کہ ہم نے رشوت دی ہو یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے جی کہ کوئی پچاس لاکھ جو ہے وہ تو پچاس لاکھ ڈالر جو ہے یا پانچ کروڑ ڈالر جو ہے وہ تو ہم نے ٹیکس کی مد میں درامتی ڈیوٹی دے دی تھی لیکن آج تک یہ بات وضاحت طلب ہے یعنی کہ اس پر انہوں نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ وہ ایک کروڑ ڈالر زرداری صاحب کے کاؤنٹ میں کس لیے گیا تھا ٹھیک ہے یہ تو ایک آگئی ائر وائی گولڈ اچھا یہ جب کی باتیں ہیں یہ پیسے گئے اس ٹائم جو ہے سلمان اقبال جو ہیں وہ ہی واس کوئیٹ جنگ ان کی جو پدائش ہے وہ بھی دبائی میں ہوئی ہے بعد میں کوئی لندن میں رہنا شروع ہو گیا دوہزار میں اے آر وائی شروع ہو جاتا ہے اے آر وائی اے آر وائی ٹی وی چینل شروع ہو گیا اے آر وائی ٹی وی چینل پہلے جو ہے کوئی انیشلی یہ کوئی آٹھ گھنٹے کی ایک ٹرانسمیشن ان کی ہوتی تھی اور یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ سلمان اقبال کا تھا اچھا ینگ سلمان اقبال اے آر وائی اے آر وائی ہاں یعنی کہ جو وہ سمجھ لیں کہ ان کی فیملی میں جو ایک پوٹینشل ایک لگاری کی اس لڑکے میں جو ہے نا ایک بزنس کے جرمز ہیں اور واقعی ٹیلنٹ تھا مظلم ٹیلنٹ تھا یعنی کہ انہوں نے بزنس تو بڑا بعد میں ایکسپینڈ کی ہے نا جس طرح بھی انہیں کے اعتراضات یا کانٹروورسیز وہ تو ایک الگ ساتھ ساتھ چھلی ہیں تو انہوں نے یہ جو ہے نا چینل شروع کیا اس ٹیم ان کی عمر جو ہے چھبیس سال تھی دوزارو وہ چینل جو ہے وہ پھر آگے بڑھتا گیا ایک جو ان کی اور کانٹروورسی ایجز کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے تھے کیونکہ وہ بھی ان سے پہلے کی ہے وہ مسلم کمرشل بینک والا جو لون کا معاملہ تھا آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ یعنی کہ ان کا کوئی پرانا ایک ایم سی بی کا نوٹس تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حلاف یہ پروگرام زیادہ ہے اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کوئی ایک کوئی فیفٹی ون ملین ڈالر یعنی کہ پانچ کروڑ ڈالر انہوں نے ان کی کوئی لائیبیلٹیز بنتی ہیں واجب الداع ہیں ایم سی بی کی تو اس لیے ہمارے حلاف یہ پروگرام کراتے ہیں اچھا یعنی کہ ان کے اخلاف ان کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ ان کے اخلاف پروگرام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں باقی جو ہے یعنی کہ آپ نے کانٹروورسی ان کی دیکھی کہ جس طرح سے اے آر وائی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ادھر جو ہے ارناب گو سوامی یعنی کہ اس لیول کے انہوں نے کوئی مارڈل جو ہے ادھر اے آر وائی نے بھی فالو کرنا شروع ارناب گو سوامی وہی جو انڈیا کے بڑے بدنام ایک انکر ہیں جو بڑے پاکستان مخالف بھی اور بڑے جذبات کو اشتیاب دلے ہیں ایس طرح کہ کئی انکر جو انہوں نے رکھے ہوئے جو بڑے ٹائم وہ رہے اچھا ہے اس دران دوزار پانچ میں ایک اور کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ کوئی جو ہے نا لنڈن کی ایک مارکٹ اسوسییشن ہے جیدھر اے آر وائی جو ہے وہ بھی ایس اے آر وائی کمپنی جو ہے وہ ریجسٹرڈ تھی انہوں نے ان کا کوئی لسنس کینسل کر دیا اس کے بعد کوئی ایک ایشیا ٹائمز ایک میکزین ہے ہانگ کانگ کا انہوں نے کافی الزامات لگائے کہ ان پر کوئی منی لانڈرنگ کے اور فلان کوئی اس طرح کی انویسٹیکیشن ہے یہ وہ تو اس لیے جو ہے کچھ ہوئے وہ کیا وجہ بنی اس کی بات کلیر نہیں کیونکہ یہ بعد میں اس ایشیا ٹائمز کے حلاف یہ کوٹ میں چلے گئے دیفیمیشن کا سوٹ کیا جو کیا جو کہ ان کے حق میں فیور میں ریزلٹ آگیا وہ کیا ہوا تھا جنہیں کہ وہ چیز جو ہے انکلیر ٹھیک ہے اچھا آگے جو ہے یعنی کہ پھر جا کے دوزار چودہ میں جو عبدالعزا کی عقوب ہیں ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہیں وہ ایک ان کے ایک طرح کے سپیرچول لیڈر جو ہیں وہ تاہر القادری صاحب تھے ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے ان کو جنازہ ویرہ بھی انہوں نے ان کا پڑھایا اچھا اسی دوران یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یہ میرے حل دوزار پندرہ کی بات ہے یہ سولہ کی کہ جب یہ یہ بول والا معاملہ آ گیا ایکزیکٹ نیٹورک والا ٹھیک ہے وہ بھی کافی گردش کرتا رہا اور بول جو ہے نا وہ شیخ شویب شیخ جو ہے وہ جیل میں چلے گئے ٹھیک بول ٹی وی کے بول ٹی وی کے ٹھیک ہے اب یہ تھا کہ اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا جی کہ یہ باتیں چلنی تھیں کہ بول کس کو بے بے دیں یا اس طرح گا تو اے آر وی جو ہے نا اے آر وی نے بول خرید لیا اے آر وی نے دوزار سولہ سترہ میں بول خرید لیا بول خرید لیا مجھے ڈیٹ ایکزیکٹ یاد نہیں لیکن یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب جی بالکل سلمان اقبال بول ٹی وی گئے تھے اور بڑا بڑا مشہور واقع ہے جی جی اور پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیل وہ اسی طرح کی ہوئی جس طرح کی ایلان مسک والی جو ہے نا ٹویٹر خریدنے والی اچھا کہ اس کیس میں تو یہ نا کہ ایلان مسک جو ہے وہ پیچھے اٹ گیا ہے ٹویٹر سے ٹھیک ہے کوئی بہانے لگا گے اس کیس میں جو ہے نا وہ میرے اہلے شویب شیح جو ہے وہ پیچھے اٹ گئے ٹھیک وہ بول والی جو ڈیل ہے وہ ان کی کامیاب نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا دوزار سولہ میں اہم ان پر اے آر وی پر پہلا کیس ہوتا ہے یعنی کہ پہلا فیصلہ ہوتا ہے ان کے خلاف لندن میں ٹھیک ہے جو کہ میرش کلو رحمان جو جنگ جیو کے چیف اگزیکٹیو ہیں اہم 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 چیرمین ہیں انہوں نے مبشر لکمان نے ان کے حلاف کو پروگرام کی ہوئے تھے کوئی انڈیا کے ساتھ پتہ نہیں ایجنٹ اور کیا کیا کہ وہ امن کیاشا کی بنیاد پر بڑے بیسلس قسم کی الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے تو اس کیس میں میرش ساہ انہوں نے چکے ان کا ایروائی چینل بھی اس ٹیم چل رہا تھا لندن میں تو وہ ان کے حلاف ادھر گئے اہم عدالت میں عدالت نے میرش صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا اور ان کو ایک لاکھ پچاسی زار پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا جی ٹھیک ہے اے آر وائی اے آر وائی والے جو ہے نا انہوں نے اپنی کمپنی ہی بند کر دی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اس پہ جو ہے سلمان اقبال کا یہ کہنا ہے وہ کہتے ہیں اور ان کی جو ہے نا ایک وضاحت بڑی دلچسپ ہے ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح کیس ہار ہے ان کو ہار گئے وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہم نے عدالت میں جو بھی مبشر لکمان کے پروگرام ہے اس کو ورڈ بائی ورڈ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرنی تھی ادھر نہ کچھ ٹرانسلیشن میں گلتی ہو گیا اور ہم اس وجہ سے کیس ہار گئے ہیں اچھا تو آپ کی سلمان اقبال سے کوئی بات ہوئی ہے اچھا عزاز یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے ٹھیک ہے میری سلمان اقبال سے بات نہیں ہے اچھا نہیں آپ نے کوئٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ دوہزار بیس میں پرافٹ میگزین میں پبلش ہو اچھا اچھا میں نے کوئی ٹوٹر پہ دیکھا تو میں کوئی سٹوری کی تلاش میں نکلا تو پتا جلا سٹوری گائب ہو گئی اچھا اسٹوری گائب ہو گئی پبلشد سٹوری انٹرنیٹ سے گائب ہو گئی پھر وہ جو جس رپورٹر نے کی تھی عریبہ شاید ہے ان کی بڑی ایک برائٹ ینگ جنرلسٹ ہے یعنی کہ انہوں نے وہ سٹوری کی ہوئی تھی اور ہر آپ کو جو میں بتا رہا ہوں کہ جو سلمان اقبال کا مختلف چیزوں پر موقف ہے وہ اس نے اپنی سٹوری میں لکھا ہوا تھا اس کے باوجود سٹوری ڈراب کر دی گئی لیکن یہ کس نے ڈراب کی اچھا یعنی کہ یہ پہلے انہوں نے میرے حالے کو شاید اپنے لیول پہ کوشش کی ہوگی کوئی نہ آیا تو جس طرح پھر آتے ہیں ہمارے ایک گیرم ریک قسم کے جو دباؤ آتے ہیں وہ پھر آیا اور جو سٹوری ہے وہ ہٹ گئی یعنی کہ پرافیٹ میکزین نے خود اٹھائی آبیسلی نہیں کہ ان کی ویب سائٹ سے تو وہ خود اٹھا سکیں گے لیکن جو ایک موٹف تھا پیچھے یا جو پریشر تھا یعنی کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ کیا تھا پتہ یہ چلا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری پرانی باتیں ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جو آپ کا ماضی ہے اس کو پریدہ جائے کیونکہ ایک نسل جو ہے وہ چیزیں بناتی ہے اس کے ساتھ کئی کانٹروورسیز اٹیچ ہوتی ہیں پھر جو اگلی نسل ہے انہوں نے آپ جو کہ ایک بڑے ایک وہ رسپیکٹیبل قسم کے یہ ہے کہ ان کا وہ کراچی کینگ بھی بن گیا سپورٹنگ رائٹ بھی مل گئے ایک جو اور جو چیز کہ میں ایک درمیان میں ایک مس کر گیا ہوں دوزار تیرہ میں دوزار تیرہ میں ایف بی آر نے ایک انویسٹیکیشن کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک اللیگل ایک مستثناء غیر قانونی دیا گیا تھا اور وہ تھا کوئی ڈیوٹی کا جس کی مد میں جو ہے ایک ریوینیو کا ایک عرب روپے کا نقصان ہوا تھا تو جو پاکستان براڈکاسٹر اسوسییشن ہے جو انہوں نے ان کے حلاف ایک لیٹر لکھا گورنمنٹ کو جی کے آپ ان پر انویسٹیکیٹ کریں وہ لیکن جو ہے وہ انویسٹیکیشن آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی عمران حان کے دور میں بھی کوئی یہ معاملہ آیا تھا تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ دب گئی ہیں ہمارے ہاں جو ہے انفارشنیٹلی ہوتا یہی ہے کہ چیزیں کسی وقت پر نکلتی ہیں پہلے جو ہے نا ایک روٹین میں پہلے وہ ریکارڈ بندی رہتی ہے تو یہ ایک ان کی جو ہے کہانی ہے اچھا یہ بیریئر ٹاؤن کے ساتھ بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں کوئی پراجیکٹ کرتے رہے ہیں زمینوں کی خریداری کا ڈی ایچے کے ساتھ ڈی ایچے کے ساتھ اے آر وی لگونہ کا ابھی جو گجرہ والا کینٹ ہے ادھر بھی ہے ادھر کراچی میں بھی ہے جدھر جدھر ڈی ایچے بن رہا ہے نا زمینوں کی خریداری ڈی ای آر وی کا جو ہے یعنی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اچھا ان کا جو سپورٹنگ ان کو ٹائم جو ایک ائر ٹائم ملا تھا کوئی سپورٹس کے حوالے سے جو پی ٹی وی کی بجائے ان کو ملا تھا وہ بھی معاملہ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے لیول پہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک کہانی ہے جی ایک ہمارے جو ایک سب سے بڑے ایک نیشنلسٹ چینل کی اور جو کہ ایک کرپشن کے حلاف بھی ان کی ایک بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانٹریبیشن ہے انہیں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ سلمان اقبال کیسے آگے کاروبار میں سلمان اقبال کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اصل میں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو عبدالرزاق اصل میں عبدالرزاق یقوب صاحب جو نہیں یہ چار بھائی تھے ٹھیک ہے عبدالرزاق یقوب صاحب ان کے بھائی تھے محمد اقبال صاحب ایک حاجی جان محمد صاحب اور چوتھے عبدالرعوف صاحب اچھا جب یہ اون دبئی میں بھی تھے تو اس ٹائم جو گولڈ کی بزنس کی طرف جب گئے نا عبدالرزاق یقوب گئے جو باقی تجارت کا کام تھا نا جو اچار ویرا کا جس طرح آپ نے ذکر کیا یا چاولوں کا یا سگرٹ کا جو ادھر کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ سلمان اقبال کے والد کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جس طرح سلمان اقبال جو ہے وہ انہوں نے کوئی اے آر وائی کا آئیڈیا دیا کہ یہ ہمیں ایک چینل ایک میڈیا کی سائٹ پر بھی آنا چاہیے پھر انٹرٹینمنٹ سائٹ پر بھی گئے مختلف یعنی کہ اب تو ہر کوئی انڈ نہیں ہے یعنی کہ وہ ہر بزنس میں جا رہے ہیں ابھی کوئی بینک کے حوالے سے بھی ان کا ایک انٹرسٹ ہے سمیٹ بینک کے حوالے سے کہ ہم سمیٹ بینک کی خرید لیں ٹھیک ہے تو انہیں یہ لگا کہ چونکہ عبدالرزاق یقوب کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا تو انہیں لگا کہ جو سلمان ہے سلمان اکبال ہے وہ ان کی لیگسی کو کیری کرے گا اسی لیے ان کا جو پروجیکٹ تھا سلمان اکبال کا خیال تھا اور اس کی جو فنڈنگ تھی وہ عبدالرزاق یقوب کر رہے ہیں ہاں تو اب یہ ہے کہ جو ای آر وائی کے جو آپ سمجھیں کہ جو میجر ایک شیر اولڈر ہیں وہ سلمان اکبال ہیں ٹھیک میں ایک چلتے چلتے آپ بات آپ کی پوری ہو گئی چلتے چلتے آپ کو بات بتاؤں ایک ہمارے وزیر اطلاعات رہے ہیں ان کا نام تھا مشاہد حسین سید ہاں بالکل ٹھیک ہے مشاہد حسین سید صاحب نے اپنے کسی جگہ دوستوں میں بات چیت کی تو کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی نے رشوت کی آفر کی ہے ہاں اچھا تو مشاہد حسین نے کہا کہ ہاں مجھے اے آر وائی کے مالکان نے رشوت کی آفر کی تھی وہ کیا عبدالرزاق یقوب صاحب مرہوم وفوت ہو گئے ان کے حوالے سے کوئی بات ہے جو کہ مشاہد حسین صاحب نے یہ بات کی تھی اور میں نے اس بات کی تصدیق کی اور آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی میں ایک ہی بندے نے رشوت کی آفر کی which he refused اب یہ حقیقت کیا وہ فوت ہو گئے میں نہیں لیکن چونکہ ایک فیکٹ ہے اس کی میں یہ بات کر رہا ہوں تو ناظرین آپ نے عمر چیما کی باتیں آپ نے سنی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ینگ سلمان اقبال نے اپنے ٹیلنٹ کی مدد سے کس طرح سے اے آر وائ کو روج دیا بہت ساری اس کے اور جہتیں بھی ہیں کبھی پھر آپ کو موقع بلا تو وہ بھی سنائیں گے لیکن آپ کو آج کہانی سنانے کا مقصد تھا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا جو میمن خاندان ہے اس نے ترقی کی اور جائز نہ جائز طریقے سے ان کے اوپر سزائیں ہوئیں پنشمنٹس ہوئیں لندن کی عدالتوں میں سزائیں ہوئیں ان کو فائنز ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑے چینل کے مالک بن گئے ہیں لوگوں کو ان کے خلاف اے آر وائ ریفرنس بنا نیب میں کیسز آئے ایف آئی اے میں کیسز آئے اور پھر وہ لوگوں کی کرپشن کے بارے میں کہانیاں سنانے لگ پڑے تو یہ ہے آج کی کہانی اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا اور اگر اے آر وائ کی انتظامیہ کی طرف سے کسی نے کوئی موقف دینا ہے تو ہم بخوشی انہیں خوش آمدیت کہیں گے اور اگر ہم نے کوئی ہماری کسی گفتگو میں اگر وہ سمعت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آئیں ہم انہیں اپنا ائر ٹائم ضرور دیں گے مجھے اور عمر چیما کو اجازت دیجئے